بولی وڈ میں ستر اور اسی کا دشک وہ دور رہا ہے جس میں پاروخ شیخ جسے مہان ابھی نیتہ نے فلموں کے ذریعے قدم رکھا ان کی ادائیگی ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر یہ کبھی نوٹنگ کی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو کبھی سیریس کیریکٹر میں انہوں نے درشکوں کے پسینے نکلوا دی ہیں یہ ایک ایسے کلاکار رہے ہیں جن کی ادائیگی آج بھی بہت سارے ایکٹرز کے لیے ایک سوال ہے لیکن دوستو پرانے دور کے اس مہان کلاکار کی ایکٹنگ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے دولت شہرت اور دیہانت کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کن فلموں سے خوب دولت شہرت کمائی اور یہ آخری وقت میں کیسے دنیا کو الویدہ کہہ کر اپنی دیہانت کی کہانی چھوڑ گئے اگر آپ ابھی نیتہ فاروق شیخ کے بارے میں یہ سب جاننا جاتے ہیں تو ویڈیو کے انڈ تک رہ کر ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں بولیوڈ کے پرانے دور کے مشہور ابھی نیتہ فاروق شیخ کا جنم 25 مارچ 1948 کو بڑودرا گجرات میں ہوا تھا اور یہی سے ان کی ایل ایل بی کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن اگر بات کریں ان کے آکٹنگ کریئر کے بارے میں تو ہم بتا دیں انہوں نے لاؤکی پڑھائی پوری کرنے کے بعد تھیئٹر جوائن کر لی جس کی وجہ سے انہیں 1974 میں گرم ہوا فلم ملی پھر یہ سیدھے 1989 کی فلم نوری سے چمکے جس کے بعد بیک ٹو بیک انہوں نے فلم گمن رنگ بیرنگی اور پیچھا کرو جیسی ایورج مووی میں کام کیا پر ان کے قسمت تو تب چمکی جب انہوں نے چشمے بددور ایک پل اور بیوی ہو تو ایسی مووی میں غزب کی ادائیگی دکھائی جس کے بعد یہ کافی سالوں تک ٹیوی سے بھی جوڑے رہے لیکن سال 2013 تک انہوں نے ساٹھ سے زیادہ فلموں میں کام کرکی پچپن کروڑ روپے کی دھن سمپتی کمالی تھی وہ انہوں نے اپنی دھن سمپتی سے ممبئی میں پانچ کروڑ روپے کا ایک آلی شان بنگلہ خریدہ تھا جس میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کا گھر 3BH کے اپارٹمنٹ کی طرح کافی سندر اور بڑا ہے جس میں تین بیڈروم کچن اور بڑا سا سیٹنگ ایریا بھی ہے جس میں مہنگے مہنگے فرنیچر کے ساتھ سکلپچرز اور انٹیک پیس بھی گھر کی سندرتہ میں چار چاند لگاتے ہیں وہ ان کے گھر کا ڈائننگ گیریہ گارڈن اور ٹیریس بھی کافی زیادہ بڑا اور سندر ہے وہی جب تک یہ اس دھرتی پر رہے تب تک انہوں نے دو لاکھ روپے سے نیچے کا کرتا پجاما نہیں پہنا ان کے وارڈروپ میں ایک سے ایک چکنکاری اور لکھنوی کرتا پجاما ہوا کرتے تھے اسے یہ سپیشلی ڈیزائن کروا کے پہنتے تھے ان کے شوز اور موجری کی قیمت پچاس لاکھ روپے سے کم کی نہیں ہوتی تھی اور سینٹ گوگلز پر بھی یہ لاکھوں روپے خرج کرتے تھے بات کریں ان کی لگزیریس کار کے بارے میں تو ان کے پاس آرڈی کیو سیون رینج روور اور مرسڈیز جیسی دھائی کروڑ روپے کی ہائی فائی گاڑیاں بھی ہوا کرتی تھیں اب فائنلی بات کرتے ہیں ان کے انتن سفر کے بارے میں تو متعدہ سال 2010 کے بعد سے ہی ان کی طبیعت تھوڑی بگڑنے لگی تھی پر یہ اپنے آپ کو ریسٹ نہ دے کر نون سٹاپ کام کرتے جا رہے تھے پھر اچانک خبر آئی کہ 28 دسمبر 2013 کے شنیوار کی صبح کو دوبئی میں مرد پائے گئے اور اس وقت ان کی عمر 65 ورش تھی دراصل یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک سماروں میں حصہ لینے کے لیے دوبئی گئے تھے جہاں دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی انہوں نے شنیوار صبح قریب آٹھ بجے آخری سانس لی دوبئی میں ساری آپچارکتائیں پوری ہونے کے بعد ان کے شف کو انتم کریا کے لیے ممبئی لائے گیا اور ان کے اس خبر نے سال 2013 کو منہوس سال کے طور پر گھوشت کر دیا دوستو اس دگا جبینیتا کی کون سی فلم آپ کو آج تک بہت پسند آتی ہے اس فلم کا نام ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں